نمسکار دوستو میں ہوں پروینڈ گوتم اور صبح کے بجے ہے نو اور فیلحال میں سو کر اٹھا ہوں سو کر اٹھتے ہی صرف یہ ٹی شٹ میں نے پہنی ہے ویڈیو بنانے کے لیے اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا عمومن میں روزانہ صبح چھ بجے سو کر اٹھتا ہوں تو آج نو کیوں بجے صرف یہ میرے اکیلے کی کہانی نہیں ہے جس شہر میں رہتا ہوں جس سمارٹ سٹی میں میں رہتا ہوں اس کے تقریبا زیادہ تر ناغریقوں کا درد ہے شاید پچھلی رات کا یا پچھلی کئی راتوں کا پچھلی کئی راتوں سے پاور کٹ اتنا لگ رہا ہے اپنی کہانی میں بتاؤں گا کہ کتنی بار پاور کٹ لگا اور کیا حال تھا رات کو پہلے یہ بجے پی نیتا کیلاش ویجہ ورگیے کا ٹوٹ دیکھئے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں دلی میں ہوں یہاں پچھلے ایک گھنٹے سے لائٹ نہیں ہے کھڑکی کھولی تو ہوا کے ساتھ مچھر بھی آ گئے ہیں اندھیرے میں مچھر مار رہا ہوں صبح سکور بتاؤں گا جے ہو فری بجلی والی سرکار تو یہ کیلاش ویجہ ورگیے نے ٹوٹ کیا اور کیجی وال سرکار پر نشانہ سادھا کیونکہ دلی میں ایک گھنٹے ان کے آواز پر لائٹ چلی گئی دلی کے ٹھیک بگل میں سمارٹ سٹی فریضہ واد میں میں رہتا ہوں ڈبل انجن کی سرکار ہے موڈی اور منوحلال جی کی سرکار ہے اور اوڈیوگک شہر ہے ہریانہ کے ٹوپ شہروں میں آتا ہے اگر گھڑکاؤں کے بعد بات کرے تو فرید آباد ہی آتا ہے تو وہاں پر کیا حال ہے لائٹ کا روزانہ گیارہ بجے بارہ بجے اگہوشت پاور کٹ لگتے ہیں آپ سوئے ہوئے اس کے بعد پاور کٹ لگ جاتے ہیں تو میں رہتا ہوں سیکنڈ فلور پر عموماً کئی لوگ کہیں گے کہ انورٹر بھی تو رکھ سکتے آپ اپنے گھر پہ تو میرے گھر پر انورٹر ہے لیکن رات کو جب لائٹ جاتی ہے تو سیکنڈ فلور پر بہت زیادہ امس ہو جاتی ہے بہت زیادہ گرمی ہو جاتے ہیں تو پنکھے میں سونا بہت زیادہ گرمی میں آسان نہیں ہے مارچ یا آدھے اپریل تک چل جاتا ہے لیکن اس کے بعد گرمی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اگر لائٹ جاتی ہے تو آپ کو یا تو پھر باہر چھت پر سونا پڑے گا یا پھر بال کرنے میں کام چل سکتا ہے تو کل رات کو قریب پچیس سے تیس بار کٹ لگے ہیں اور کل صبح دس بجے لائٹ یہاں پر گئی تھی شام کو سات بجے لائٹ آئی ہے اور سات بجے سے لے کر فیلحال بھی میرے گھر پر لائٹ نہیں ہے اور سات بجے سے لے کر صبح کے نو بچ چکے ہیں فیلحال بھی لائٹ نہیں ہے اور کم سے کم پچیس سے تیس کٹ لگے ہیں اور ایک دن کی کہانی نہیں ہے روزانہ قریب سات آٹھ بار کٹ لگتے ہیں فرید آباد سمارٹ سٹی اتنا بڑا شہر لاکھوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے اس شہر میں اور وہاں پر اگر پچیس سے تیس کل رات کو کٹ لگے اور روزانہ کم سے کم پانچ سات بار کٹ لگے ہیں تو آپ درد سمجھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا کہ راتیں کیسے کٹتی ہوں گی جو گراؤن فلور پر رہتے ہیں تو پھر بھی اگر آپ کے گھر میں انوٹر ہے تو پنکھا چلا کر سو سکتے ہیں لیکن اگر آپ سیکنڈ فلور یا تھرڈ فلور پر رہتے ہیں تو اتنی گرمی ہو جاتے کہ ان کے لیے سونا آسان نہیں ہے تو بیجے پی نتاؤں کو اپنی جہاں پر سرکاریں ہیں وہاں پر اگر بجلی ویوستہ درست ہو تب ہی دوسری سرکاروں کو نشانہ بنانا چاہیے اور صرف فرید آباد کی بات نہیں ہے اگر میں ہریانہ کی بات کروں پر پبلک کا درد دکھائی دیتا ہے جو یار دوستہ وہ بتاتے ہیں کہ بہت برا حال ہے یا تھا کہ پنچکولا میں بھی بہت برا حال ہے تو آخر کار اس بار اتنی جلدی اتنا برا حال کیوں کہ ابھی تو گرمی کی شروعات ہے اگر ابھی سے یہ حال ہے تو آگے آگے کیا ہونے والا ہے تو پبلک کے درد کو سمجھنا چاہیے کیونکہ آسان نہیں ہے اگر آپ کو پاور کٹ لگا رہے ہیں اگر میرے آفیس کی بھی بات کروں میں تو وہاں پر بھی دن میں کم سے کم تین چار بار کٹ لگتے ہیں تو اتنا آسان نہیں ہوتا کام کرنا بھی کیونکہ انوٹر کی بھی چھمتا ہوتی ہے تو وہاں پر گرمی میں کام کرتے ہو رات کو آدمی کام کر کے آئے رات کو سونے لگے تو وہاں پر بھی پاور کٹ اور پوری رات کئی ساری ماہیں تو بچوں کو پنکھائی کرتی ہوں گی تو جب آپ پوری رات جاگتے ہو تو صبح آپ کام پر کیسے جاؤگے بچے سکول کیسے جائیں گے آپ بچوں کا درد سمجھیں کہ اگر بچوں کے لیے لگاتار چھ سات گھنٹے کی آٹھ گھنٹے کی اچھی نینز ضروری ہے پاور کٹ لگتے تو کیا ہوتا ہے کبھی اندر کبھی باہر تو اس میں بچوں کے لیے صبح اٹھ کے سکول جانا بہت مشکل ہوتا بچے بیمار پڑ سکتے اور خاص کر گرمی میں ضرور بیمار پڑ سکتے اتنا آسان نہیں ہے تو سرکار اس درد کو سمجھئے اور بجلی کی جو اگوشت کٹ ہیں سمارٹ سٹی میں گاؤں سے بھی برا حال کر دیا آپ نے تو پھر آپ دوسرے راجوں کو نشانہ بنا رہے ہیں آپ پاور کٹ کو لے کر کیا سوچتے ہیں اور آپ کے شہروں میں پاور کٹ کا کیسا حال ہے کمنٹ باکس پہ پیلائز ضرور دیں آپ دیکھتے رہے پبلک میٹر نمسکار موسیقی